اسلام علیکم ایرون میں ہوں شیف نسار حسین تو آج ہم آپ کے لئے کے ہیں ہائیدر آباد کا ایک فیمس ڈیسٹ جو کہ ایک بہت ہی مزدار ہوتا اور جو پرنانے کا طریقہ ہے بلکل ہم آپ کو آسان طریقہ بتائیں گے تاکہ آپ جو ہے اس کو عید کے موقع پہ گھر پہ بنا سکیں بلکل کم ٹائم میں بلکل کم انگریڈنز کے ساتھ اس کا نام ہے شاہی ٹکڑا شاہی ٹکڑا کے لیے ہم نے یہاں پہ تین بریڈز لے لیے ان کو جو ہے 3x6 کر لیا ہم نے پہلے اس کے بعد ہم نے تھوڑا سے بادام اور تھوڑا سے پسٹے لے لیے چاپ کر کے اور کوکونٹ پورٹر لے لیے دو ٹیبل سپون اور ملک میٹ لے لیا دو ٹیبل سپون اور لے لیا ہم نے یہاں پہ چینی دو ٹیبل سپون تو یہ دیکھیں یہ سارا جو میزہ ہم نے شاہی ٹکڑا کے لیے لیا ہوا ہے اب ایک پین میں جو ہے ہم اس کے لیے تیل لے لیں گے تو یہ دیکھیں تیل کو پہلے اچھا طریقے سے گرم کر لینا ہے اس کے بعد اس کی جو فلیم ہے کام کر دینی ہے اب جو ہے اس کے اندر ہمیں بریڈ ڈال دینے جو ہم نے پہلے سے کٹے ہوئے تھے ہم نے یہاں پہ بریڈ کے تین پیس لیے ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا تو اس طریقے سے جو ہمیں بریڈ کو فرائے کرنے ہے ہلکا سا فرائے کرنے ہے گولڈن براؤن کرنے ہے تھوڑا سا ایک سے دو منٹ کے اندر بریڈ ہماری جو ہے فرائے ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم جو ہے اس کو نکال دیں گے زیادہ فرائے بھی نہیں کرنا ہے ورنہ جو ہماری بریڈ ہے کالی ہو جائے گی اس کو جو ہے نکال کے رکھ دیں گے ایک پلیٹ پہ فرائے کر کے رکھ دیا ہے اس کو سائیڈ میں اب جو ہم اس کی ربڑی بنانے جا رہے ہیں تو اس کے لیے پہلے ہم نے ایک ساوسپین لے لینا ہے اس میں جو ہے دودھ کے ہمیں پرابر تین کپ ڈال لیں یہ دیکھئے جی دودھ کے ہم نے تین کپ ڈالے اب جو ہے گیس کی فلیم لو رکھنے ہمیں اور اس کو چلانا ہے کانٹینو جب تک اس کے اندر اوبالنے آجاتی ہے یہ دیکھئے اس دودھ کے اندر اوبال آ چکے تو آپ جو ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے پہلے ڈائی فوڈ ہم نے یہاں پہ بدام اور پسٹا لیے ہیں آپ کوئی بھی ڈائی فوڈ لے سکتے ہیں یہ دیکھئے بدام اور پسٹا ہم نے یہاں پہ چاپ کیا ہوا ہے اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور ساتھ میں جو ہے ملک میڈ ایڈ کر دیں گے ڈوٹیبل سپون تو اس کے بعد ہم جو ہے کوکنٹ پوٹریس کے اندر ایڈ کر دیں گے پیسا ہوا ناریل اب جو ہم پھر سے اس کو چلائیں گے ہمیں جو ہے ربڑی کو اچھے سے گاڑا کر لینا ہے اس سے پچیس منٹ کے لیے ہمیں کنٹینیو اس کو جو ہے گیس پہ پکانے اچھے طریقے سے تو یہ دیکھئے جی اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں تھوڑا سا کھویا بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو کنٹینیو ہم نے اس کو چلایا یہ دیکھئے جی ہماری جو ربڑی یا گاڑی ہو چکے آپ جو ہم اس کے اندر چینی ایڈ کر دیں گے چینی ہم یہاں پہ دو ٹیبل سپون لے رہے ہیں آپ اپنی مرزی سے کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھئے جی اس طریقے جو ہماری ربڑی تیار ہو چکے اب جو ہم اس کے اندر تھوڑی سے جو ہے کیسر ایڈ کر دیں گے آٹھ سے دس کا لیہاں کیسر کے ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں کیسر سے جو ہے فلیوری بھی بہت بڑی آ جائے گا اور کلر بھی اس میں مست آ جائے گا تو یہ ہماری ربڑی کا جو ہے لاسٹ سٹیج ہے تو خوش کے ہماری ربڑی گاڑی یہ دیکھئے جی اتنے گاڑی ہونے چاہے ہماری ربڑی تاکہ تین کپ کے جو ہے دیڑھ کپ ہمارے نے دودھ کے تیار ہو جائیں ربڑی بن کے یہ دیکھئے جی اب جو ہے بریڈ کو ہم نے ایک پلیٹ پہ ڈالا اوپر سے جو ہے اس کے ربڑی ہم ڈال رہے ہیں بہت ہی مزیدار ڈیزرٹ بنتا ہے آپ اس کو ایڈ پہ بنا سکتے ہیں اپنے فرنڈوں کے ساتھ اپنے فیملی کے ساتھ بنا کے شیئر کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے جی تو اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند ہے ویڈیو کا لائک شیئر کومنٹ ضرور کریں اور چانل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں ویڈیو کا اپنے فرنڈوں کے ساتھ اپنے فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں تو اگر آپ کو ہمارا یہ دیکھئے جی اوپر سے تھوڑا سے بادام اور تھوڑا سے پستیام اس کے اوپر ڈال رہے ہیں تو یہ دیکھیں جی ہو چکا ہے ہمارا جو شائع ٹکڑا ہے ریڈی ہو چکا ہے تو آپ کو جو ہے ایڈوانس میں ہماری طرف سے عید مبارک تو ایسے جو ہے ہماری چینل پر روز نئے ویڈیو آتے رہتے ہیں فوڈ ریلیٹڈ چینل کو جو ہے سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ